موسیقی 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 جانا ہے لیکن فائنلی آج وہ پہنچ چکے یورپ گندر اور ان کی میں کہتا ہوں کہ کیا گرینٹ سواگت ہوئے کافی لوگوں نے بولا بہت گرینٹ سواگت ہوئے واش کرے لیکن میں نے مجھے تاولا پنت ہو رہا تھا کہ بھائی میں واش کروں کہ کیسے ہی ہو یہ لیکن میں واش نہیں کہ میں نے کہ آپ لوگ ساتھ واش کریں گے تو یار اوڑیجن وڈو کا لینک مل جائے گا ڈسکرپشن سیکشن میں لازمی کی جگن کی چینل کو سبسکرائب تو کارن کرتے ہیں 3-1 and start موسیقی 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 دنیا کے لیڈر آتے ہوں گے دنیا کے دیشوں کے اندر لیکن جو سواگت بھارت کے پردان منتری آج سبح برلین کے اندر لینڈ کر گئی اور شریر پر ایک شال اوڈی ہوئی برلین کے اندر جو تیمپریچر ہے دس ڈگری بھارت کے اندر چالیس سے لیکن جرمنی بلکل تھنڈا شہر ہے یہی کہ بھارت کے پردان منتری شال پہن کر ایک لینڈ کیے اور ایک الگ ہی اور جوان جو تھے پسٹولے لے کر ایک بلکل بھارت کے پردان منتری کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے یہی پر بھارت کے پردان منتری یہاں پر لینڈ کیے اور اب وہ بھارتیے کمیونیٹی سے مل رہی ہیں اور تسلیہ کے ساتھ بھارت کے پردان منتری جہاں جاتے ہیں بھارتیے کمیونیٹی سے جرور ملتے ہیں اس کے بعد دوستو جرمنی کے جو چنسلر ہیں اولف سکولچ انس کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی اور یہ جو ویلکم ہوا ہے ویلکم کی ایک جہاں بات یہ بھی ہے کہ جرمنی کے لیے بھارت بہت امپورٹنٹ ہے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جرمنی نے ہیروپین یونین کے اندر سب سے زیادہ جرمنی نے گینس اور تیل اور کوئلہ کریدہ تھا رشیہ سے اور رشیہ بھارت کے معاملے میں ایک پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے بھارت پردانمنی کے اندر سب سے زیادہ چاہیے اور اس کے لیے آپ کو رشیہ کو kritیسائز کرنا چاہیے جو یوکرین کے اندر رشیہ کر رہا ہے حالانکہ رول بیسٹ آرڈر انہ کا مین مدہ رہنے والا ہے لیکن جو رول بیسٹ آرڈر افگانستان کے اندر ختم ہو گیا ہے پاکستان کے اندر ختم ہو گیا ہے چین کے اندر ختم ہو گیا ہے اس کی طرف بھی بھارت کے پردانمنی کا دیان کروانے والے ہیں لیکن یوروپ کے دیشوں کے اندر کافی اسمنجس کی ستیتی ہے کیونکہ بھارت ابھی بھی رشیہ کے مورچے پر کھل کر سامنے نہیں آیا ہے یہی کارن ہے کہ سب سے پہلے جرمنی کے دورے سے بھارت کے پردان منطری نے شروعات کی ہے دیکھتے ہیں اس دورے کے اندر کیا نکلتا ہے لیکن بہت ہی وارم ویلکم ہوا ہے بھارت کے پردان منطری کا اور واقعہ میں ہی لگا ہے کہ کیسے بڑے دیش کا بڑا پوپلر لیڈر آ رہا ہے اور یہ سواگت کی تصویریں یہی بیان کر رہی ہیں کیا کہنا چاہو گے شورٹز یہ اپ ڈیٹ آپ کو دے دی ہے کومنٹ زیکشن میں جروع بتائی گا کیا وقت آگیا ہے انڈیا کا پی ایم جاتا ہے تو لوگ جہ جہ مودی کہتے ہیں ادھر کا پی ایم جاتا ہے تو بہن کیا بندہ بولے چور چور لوگ بولتے ہیں کتنی شرم کی بات ہے میں تو خود شرم بات کہہ رہے سمجھے رہا بات آکھ اوپر لگی پتہ لگتا ہے انڈیا کٹھے ہوتے ہیں جے مودی انگریز ملتے ہیں انہوں نے بھی جھک کے نمس تھی کہ ہم لوگ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نکل ہو یہاں سے پتلی گلزی یار یقین مانو میں کیا بہر ہوں میں بڑی جیلسی فیل کر رہا ہوں کاش پی ایم مودی جیسے پی ایم ہمارے ہاں بھی ہو میں کہتا ہوں کہ شباز شریف ہے تقریباً پی ایم مودی جیسے لیکن اس کو تھوڑا سا ٹائم لگ جائے سٹ اپ کرتے ہوئے لیکن یہ ہے کہ ہمارا لوگ جو ہیں وہ بہت ہی گھٹیا لوگ ہیں پاکستان کا جب آپ کا پرائی منیسٹر کے طرح جاتے ہیں اسے چور کہہ رہے ہیں کہ سارے لوگوں کے سامنے اس پرائی منیسٹر کی عزت کیا ہوگی اگر جھوٹھا ہی کہہ رہے ہیں اسے چور بر عزت تو کوئی نہیں وہ بھی پاک سرزمین مکہ مدینے میں اور انڈیا کو دیکھو بھائی لوگ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں پی ایم مودی کے لئے جرمنی کے اندر جو انڈیاں وہ دیکھو پکچرز لے رہے ہیں ان کو نمستے کا رہے ہیں ان کے بعد جا کے ان کو گفٹیں پی ایم مودی کو دے رہے ہیں یار وہ انگریز بھی سوچتے ہوں گے بینس کی دن پی ایم مودی کا دب دبا دیکھو کہ یہاں پہ بھی انڈیاں آ رہے ہیں اپنا دب دبا جمعا کے رہے ہیں امریکہ کے اندر لینڈ کرتے تو امریکہ کے اندر جترے بارشے تیز توفان لگی ہوتے اس کے باوجود انڈیاں آئے ہوتے ہیں یہ ایسا ویلکم استقبال ہوا ہے ان کا وہ یاد پی ایم مودی گئے تھے امریکہ آہ مجھے یاد پی ایم مودی گئے تھے وہ پارشوں میں کھڑے ہوئے تھے وہ پہ کوئی چھتریہ لے کے ان کا استقبال انتظار کر رہے تھے آج جہاں تو چھتریوں کا بار رہنگے تو ہم ملیں گے انہیں آج جہاں تو چھتریوں کا بغیر کھڑے ہوئے تھے بلکہ وجہات واقعہ یار میری یار کیا یورپ کے اندر ان کا آج یہ ویلکم ہوا ہے وجہات انڈیاں جو ان کا استقبال کرتے ہیں جو ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں جو ان کے عزت دیتے ہیں بر یہ وجہات دیش کے لیے جو انہوں نے گربانگیاں دی ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے سب کچھ ہے انڈیا کی وجہ سے اور آج انڈیاں نے انڈیا کو ادھر کھڑک آتی یار اب میں کہتا ہوں جو یہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو مودی جی کے خلاف ہے بیچ میں یار میں کہتا ہوں تم لوگ کیسے بندے ہو یار تو آپ لوگ اس بندے کے خلافہ دیکھو غلطی ہر بندے سے ہو سکتی ہے ہر بندہ دیکھو انسان ہے آپ صرف دن میں کچھ گلتیاں ہو جاتی ہیں تو اس سے اگر پی ایم مودی سے کہ کوئی غلطی ہو اس کے بنا پر آپ اس سے نفرت کرو نا میں کہتا ہوں یہ چیز پوسیبل نہیں ہے یہ یار انڈیا کے لیے میں آگا ہم وجہ ہیرہ ہے ان کے بعد جو اللہ پتن نیرو تھے کہ نیرو کے بعد مودی جی جو انڈیا کو ملے وہ ایک کیا بولتے ہیں انمول ہیرہ ہے انمول ہیرہ بولو کے تو کام نہیں ہم آپ لوگوں کے دشمن ہے پاکستانی جب ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ انمول ہیرہ ہے انڈیا کے لیے تو پھر اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے اور جو ان کا آج ویلکم ہوئے بھئی انگریز سلوٹ مارا ہے اس کے پرے آفیس ہمارا بھی پہمیسٹر ایسا ہوتا تو آج ہمارے بھی خوشی کے اندار نہ ہوتی پر ہمیں خوشی ہے چلو انڈیا ہمارا پڑو سی تو ہے نا کم سے کم وہ تو بھائی اس طرح کا اپنا دبنبہ سائم کر رہا ہے تو یار وہ دیکھو نا وہ انگریز سلوٹ مارا پی امودی نے جھکے یوں کیا ہے نمازتے پھر اس نے بھی یوں کیا ریسپیکٹ دیکھیں نا کیسا فالو کر رہے ہیں انڈیا کے کلچر کو پی امودی ہر جگہ اپنے فالو اپنا ایک کلچر لے کے جا رہے ہیں وہ پھر کلچر انگریز بھی فالتا ہے دیکھو جنرلی کی دھورے پہ گئے ہیں دیکھو کوٹ پینٹنگ پہنو انہوں نے بری اپنا سلوٹا کورتا تا پجاما ہوتی اوپر شاہ لوڑی ہوئی کیسا یار اپنے وہ کلچر کو جا کر رکھا تب ہی تو آج پوری دنیا انڈیا کی فین ہوئی ہے ریسپیکٹ ہے یار وہی نا تو یار آپ لوگ بتائیں آپ کی کیا تھوٹ اس ویڈیو کا بارے میں تیری ختم کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیر میں ہوتا بھائی